بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب لوگ امید کرتیوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے خیرد کے ساتھ ہوں گی آج کی ریسپی بھی بہت ہی سپیشل ہے آپ نے بہت ٹریکوں سے کڑی کھائی ہوگی تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل کڑی لے کر ہوں آج میں آپ کو بینگن کے ساتھ کڑی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مددار اگر آپ کچھ لائٹ سا کھانا چاہتے ہیں اس گرمی کے موسم میں تو یہ بینگن کی کڑی بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ بینگن کی کڑی کیسی لگی تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بینگن کی کڑی بنانا اس کے لئے میں نے دو عدد بینگن لی ہے اپنے اس کے اوپر والا یہ پارٹ کار لینا ہے اور اس کے موٹے موٹے سے گول سلائس سرنگ کی طرح کار لینا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے آسا لگے بیل آئیکن کو دبانے تاکہ میرے آنے والی ہاں نئی لیٹس ریسپی کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اس طرح سے میں سارے یہ سلائس جو ہے کاٹ لوں گی سارے سلائس جو ہے میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے اب ان کو فائی کر لیتے ہیں پین میں گھی شامل کر لیں گے گھی کو میلٹ ہونے دوں گی اور اس میں یہ بیلن کے سلائس جو ہیں یہ رکھ دیں گے اور ایک طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آنے اور بیلن کے گھرنے تک انہیں پکنے دیں گے اور اسی طرح دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک انہیں فائی کر لوں گے بیلن کے سلائس کو میں نے دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن کر لیا اور یہ سوفٹ بھی ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے گھر گیاں میں نے پلیٹ میں نکالوں گے اور اسی طرح باقی سلائس بھی جوائن کو فرائی کر لیتی ہوں آدھا کلو میں نے دہی لیا اور دہی ہونا چاہیے اچھی طرح سے دہی کو پھینٹ لوں گی اب کڑی کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے پین میں ایک چمچ خیش شامل کر لیں گے اور اس میں قدو کش کیا وہ لیسن اور ادرک جو ہے وہ شامل کر لوں گے ایک چمچ لیسن اور ادرک کے اچھی سے خوشبو آنے تاکہ اسے فرائی کر لیں گے لیسن اور ادرک کو بھنتے ہوئے ایک سی ایڈینمنٹ ہو چکا ہے اور ربط در سے خوشبو آ رہی ہے اب اس میں پیاس شامل کر لوں گی تو یہ ایک میڈین سائز کا پیاس ہے اور اسے میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا یہ اس میں شامل کر لیں گے پیاس کو بھی لیسن ادرک کے ساتھ مکس کر کے فرائی کر لیں گے اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایک ادرٹ ٹوماٹر ہے باریک چاپ کیا ہوا یہ شامل کر دوں گے ایک ادرٹ ہری میرچر باریک کٹی بھی یہ بھی شامل کر دیں گے اسے میکس کر لیں گے اور اسی کے ساتھ میرے پاس ہاف شملہ میرچ ہے ایسے بھی میں نے باریک کٹ لیا تھا تو یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اب ان سبزیوں کو اچھے طریقے سے میکس کر لوں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اب اس میں ڈرائے مسالے شامل کر لیتی ہوں ایک چمچ نمک اڈا تیسپون ہلڈی ایک چمچ لار میرچوں کا پاورڈر اور آدھا چمچ کاری میچ کا پاورڈر شامل کر لیں گے اور مسالوں کو اچھی طرح سے میکس کر کے اور پانی شامل کر کے مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لوں گے ٹیماٹر کے سافٹ ہونے تک مسالے کو بھونتے ہوئے چاہ سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ٹیماٹر جو ہے وہ سافٹ ہو گیا مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے تو یہ ہمارا مسالہ جو ہے یہ تیار ہو گیا تو میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی اور اب ہم کڑی کو ساف کر لیتے ہیں جس بہتر میں بھی آپ کو کڑی ساف کرنی ہو تو اس بال میں سب سے پہلے ہم بینگن کے سلائس بینگن کے سلائس کو میں بال میں رکھوں گی اس طرح سے اور اب اس کے اوپر میں نے مسالہ بنایا ہے یہ ڈال دیں گے جسالا مسالہ بینگن کے سلائس کے اوپر ڈالنے ہوگی اور فیالا لیں utveckling اب اوپر قرب بینگن کے سلائس رکھ دوں گی ایسی کے ساتھ میں دہی پھینٹ کے یہ رہک دیا تھا کبھی اوپر دنیں گے اور دوبارہ کبھلے ہیں kup یا رکھ دーン یا پھینک بینگن کے سلائس دے وہ رکھ دیں گے اس کے اوپر ہرا دھنیا نہیں ٹالنے گے اب میں اس کے لئے ر بعدہ ترکہ یعرک کر لیتے پڑے میں گھیں شامل کر لیں گے گھی میلٹ ہو جائے اس میں 3 سے 4 سابت لال مرچیں یہ شامل کر دوں گی اعضی چھمس سابت زیڑھ اعضی چھمس شامل کر لیں گے اور اسے ہے ا Rand隼 میرچ شیح بھی شامل کر دوں گی اعضی چھمس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی کلر کے لئے کشمیری لال میچ اعضی چھمس شامل کر کے اسے میکس کر لیں گے اور اسے کڑی کے اوپر بینگن کی کڑی کے اوپر ہم تڑکہ لگا لیتے ہیں تڑکے کو میں نے تیار کر لیا ہے تو اب کڑی کے اوپر تڑکہ لگا لیتے ہیں تو یہ رکھیں زبردست سے ہماری بینگن کی کڑی جو ہے تیار ہے بہت ہی زبردست بنی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سوال کے پہلے ایکن کو دوبارے تک میرے آنے والے ہاں نئی ریسپی کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو میرے انشاءاللہ نیکس کی زبردستی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ